نمسکار میں ہوں سید سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا نمبر ون شو یہ بھارت کی بات ہے ہوگی دیش کی ہر بات دکھائیں گے آپ کو دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں امید کرتے ہیں آپ سب ہی پوری طرح سے فٹ ہوں گے صحت پند ہوں گے اور بہت بہت سوست ہوں گے اور آئیے شروعات کرنے جا رہے ہیں آج کی پہلی سب سے بڑی خبر کے ساتھ جو سیدھے آپ سے تعلق رکھتی ہے آپ بھی روز مرہ کی چیزوں میں ضرورتوں میں سرکاری کامکاج میں سرکاری ادھکاریوں سے ملتے ہیں مخاطب ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں سے سرکاری ادھکاری اچھے سے بات نہیں کرتے ہیں میں کہوں گا بہت سے ادھکاری ایسے جو اچھے سے بات کرتے بھی ہیں لیکن کچھ تھوڑے الگ بھی ہیں آج ان کی بات ادھکاری صاحب اوقات دکھا رہے تھے اوقات پر نپٹ گئے کلیکٹر صاحب تصویر میں آپ کو دکھاؤں موہن یادف جو مدھ پردیش کے مکہ منتری ہے اور یہ ہے کلیکٹر موہن یادف نے کلیکٹر صاحب پر کڑا ایکشن لیا ہے کلیکٹر کیا کر رہے تھے دراصل اگلی تصویر میں دکھاؤں کی ڈرائیورز کل سے ہڑتال کر رہے تھے ڈرائیورز کی ہڑتال پر مدھ پردیش کا پرشاہ سان ایکشن میں تھا تو کلیکٹر صاحب نے کیا کیا ڈرائیورز کو بلایا اب آپ کو اگلی تصویر دکھاؤں کہ ڈرائیورز کو بلایا کلیکٹر صاحب نے اور بلانے کے بعد بات کر رہے تھے بات کرتے کرتے ڈرائیورز سے کہنے لگے کہ تمہیں تمہاری اوقات دکھا دوں گا تو کلیکٹر ڈرائیورز کو اوقات دکھا رہے ہیں پہلے ذرا وہ سنید ڈرائیورز کو اوقات دکھا 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 اوقات پر نپٹ گئے کلیکٹر صاحب سرائیورز کو اوقات بتائی تو چلی گئی کلیکٹر صاحب کی قرصی مدپردیش میں موہنی آدب نے جب سے سی ایم کی قرصی سمحالی ہے ایک کے بعد ایک وہ قڑے فیصلے لے رہے ہیں پہلے یوگی سٹائل میں بلڈوزر چلا کر کانون ہاتھ میں لینے والوں کو وارننگ دے دی اور اب قرصی کے غوان میں چور ادھکاریوں کو بھی ساف سندیش دے دیا ہے لوگوں سے ہکڑی دکھا کر نہیں چنتا کا سیوک بند کر کام کرنا ہے تبنگائی اور تانشاہی نہیں چلے گی منگلوار کو ہی میٹنگ میں کلیکٹر صاحب نے ایک ڈرائیورز سے اوقات پوچھی تھی تو کلیکٹر صاحب کو 48 گھنٹے کے اندر ہی مکھمنتری موہنی آدو نے عام آدمی کی اوقات بتا دی اس لئے منوشتہ کے ناتے سے یہ بہاستہ کم سے کم ہماری سرکار میں برداست نہیں میں خود مجدور کا پریبار کا نکلاو بیٹھا ہوں سی ایم کے فیصلے سے پورے مدھ پردیش کی ادھکاریوں میں کھلبلی مچی ہے موہنی آدو کی راج میں افسر جنتا کے سیوک ہیں بچ سلوکی کی تو بکشا نہیں جائے گا تو کلیکٹر صاحب کو آپ نے سن لیا لیکن یہ جو کچھ ہو رہا تھا کلیکٹر صاحب کو علم بھی نہیں ہوگا موبائل کے دور میں کوئی چیز شپ نہیں سکتی ہے کونسی چیز کس طرح سے پہنچے گی اور وہ مکھمنتری تک پہنچی یہ جو ویڈیو ہے یہ مکھمنتری موہنی آدو تک پہنچ گیا کلیکٹر کا اوقات والا ویڈیو وائرل ہو گیا ویڈیو وائرل ہوا تو کلیکٹر پر سوال اٹھے وائرل ویڈیو سی ایم موہنی آدو تک پہنچ گیا جس کے بعد مکھمنتری نے کلیکٹر کو پت سے ہٹا دیا ہے ڈرائیور کو اوقات دکھا رہے تھے عام آدمی کی اوقات سی ایم صاحب نے دکھا دی ان کی جگہ ریجو بافنا کو ذمہ داری دے دی گئی ہے مکھمنتری نے ادھکاریوں کو سخت سندیج دیا کہ ادھکاری بھاشا اور ویوار کا دھیان رکھے میں خود مزدور پریوار کا بیٹا ہوں ایسی بھاشا بلکل برداشت نہیں ہوگی اس سے پہلے گوالیر نگر نگم میں یہ کلیکٹر صاحب کمیشنر رہ چکے ہیں دوہزار تیرہ میں پرموشن پا کر کانیال آئی ایس بنے تھے اور دوہزار تیس میں کانیال کو شاجہ پور کلیکٹر بنایا گیا ہٹ اینڈ رن کانون پر ہڑتال ہو رہی تھی ایم پی میں ڈرائیور ویروت پردرشن کر رہے تھے شاجہ پور میں ڈرائیوروں نے چکہ جام کیا تھا جسے کلیکٹر نے ایک بیٹھک بلائی اس پر بیٹھک میں ادھکاری ہڑتالی ڈرائیور موجود تھے میٹنگ میں کلیکٹر نے سخت لہجے میں چیتاب نہیں دی کچھ اور کانیال نے کہا کوئی کانون ہاتھ میں نہیں لے گا ڈرائیور نے کلیکٹر صاحب سے کہا سر ہم سے ٹھیک سے بات کریے بس اتنا سن کر کلیکٹر صاحب بڑک اٹھے کلیکٹر نے کہا تمہاری اوقات کیا ہے حالانکہ ڈرائیور نے بعد میں ڈرائیور سے معافی بھی مانگ لی لیکن کلیکٹر صاحب کا غصہ شانت نہیں ہوا کلیکٹر صاحب کی نو مہینے میں ہی پد سے چھٹی ہو گئی ہے آئی اب آپ کو سنوارا ہوں جب پد چلا گیا کرسی چلی گئی تو بے شک غمان اور غرور بھی چلا جاتا ہے سنیے ذرا آپ کلیکٹر صاحب اپنی صفائی میں کیا کہہ رہے ہیں جو کلتا کوقات دکھانے کی بات کر رہے تھے اور ایم پی کے سی ایم مہنی آدف کیا کہہ رہے ہیں میرے دھیان میں لائے گا ہے کہ کل ٹرک ڈرائیور اور جلہ پرسیسن کی بیٹھک میں ساجاپور کے اندر جس پرکار سے بھاسا بولی گئی ہے ایدیکاری کے وہ یہ بھاسا بولنا اوچی تو نہیں ہے اور خاص کر یہ سرکار تو گریبوں کے سرکاریں شوشری پردان منتری مہدی جی کے نیترات میں ہم گریب اتھان کے لئے کام کرتے ہیں اور ایسے میں ہریک ادھکاری کو وہ کتی بڑا ادھکاری اس کو گریب کی کام کا بھی سمبان کرنا چاہے اور بھاو کا بھی سمبان کرنا چاہے اس لئے منوشتہ کے ناتے سے یہ بھاسا کم سے کم ہماری سرکار میں برداشت نہیں میں خود مجدور کا پریبار کا نکلاو بیٹا ہوں اس ناتے سے میں امید کرتا ہوں کہ آگے اس لئے سرکار سے ادھکاریوں کو اگر وہ یہ بھاسا بولتے تو ان کو میدان میں رہنے ادھکار نہیں ہے ساجہ پرمیراج ہم نے بہان چالکوں کے ساتھ پر ایک بیٹی کی تھی جس پہ ہمارا روزشی یہ تھا کہ ان کو اس چیز سے کمیز کرنا چی آپ کھوئی بھی کامل برستہ پر ہاتھ میں نہیں لیں گے اور آم جب کو پی پچھانے نہیں ہونے دیں گے آج بیٹی کے دوران تو موہنی آدف کو دیکھ لیا ہے جو یوگی عادتنات کے نقشے قدم پر ہے ایم پی کے سی ہیں راجستان کے مکہ منتری بھجن لال بھی یوگی کے سٹائل میں ہی کام کر رہے ہیں مکہ منتری نئے نئے بنے اگلی تصویر دکھاؤں اب کرائم پر ایکشن کے لئے کیا کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں چین سنیچنگ کا ویڈیو ہے چین چھین کر جھانے کا ویڈیو ہے اور دیکھیں مہیلہ سے کیسے یہ اپرادی چین چھین رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں گلے سے چین چھین کر چین چھین کر بھاگ گئے ہیں یہ بائک سوار تھے سی سی ٹی بی دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس مہیلہ کو پکڑا ہے اور اس کے ساتھ چھینہ جھپٹی اس کی گردن سے چین چھین کر بھاگ گیا مہیلہ گر گئی ہے گھسٹی رہی ہے لیکن بھاگ گیا یہ راجستان کی تصویر ہے تو موہن یادہو ایم پی کے سی ایم ادھکاریوں کو ٹائٹ کر رہے ہیں اور بھجن لال دیکھئے کیا کر رہے ہیں راجستان کے مکہ منتری یہ ہیں وہ اس نیچس یہ ہیں چین چھین کے بھاگنے والے ان پر بھجن لال نے ایکشن لیا ہے سب کی پتلوں نے اتروا دی اور اس کے بعد پرےڈ ہو رہی ہے فلسکرین لیجے یہ راجستان کی سڑک پر کاروائی ہو رہی ہے بھجن لال کے راج میں تو ایک مکہ منتری کیسے آفیسرز پر ایکشن لے رہا ہے اور میسیج دے رہا ایک مکہ منتری اپرادھیوں کو بھی ٹائٹ کر رہا ہے دیکھئے ذرا اپرادھیوں پر سی ایم بھجن لال فل ایکشن میں اپراجستان پولیس نے یہ نیا اوتار دکھایا ہے جائپور میں لوٹ کی آروپیوں کی پریڈ کرائی گئی پولیس نے لوٹیروں کو کھلے آم سڑک پر گھمایا آروپیوں کے نام ہے وسیم قریشی سنجے چوہان اور سریندر سنگھ پچھلے ہفتے آروپیوں نے لوٹ کی واردات کو انجام دیا بزرگ مہلا کے ساتھ چین چھیننے کی کوچش کی ویروت کیا تو بزرگ کو زمین پر پٹک دیا زمین پر پٹک کر گلے سے منگل سوطر کھیچ لیا منگل سوطر چھین کر آروپی فرار ہو گئے حالانکہ لوٹ کا معاملہ سی سی ٹی وی میں قید ہو گیا ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وارل ہوا فیلحال لوٹ کے آروپی اب پولیس کی گرفت میں ہیں اس طرح کی جو کاروائی ہے یہ کاروائی اپرادھیوں کو ایک کڑا سندیج دیتی ہے کہ پہلے تو بچو گے نہیں سرکشت ہونے کا بھی احساس کراتا ہے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر ہے چناف سے پہلے آئے گا سی اے قانون سی اے گلے کر خبر یہ ہے کہ بی جے پی کے گھوشنا پتر میں ہمیشہ رہا ہے ناغرکتہ ان لوگوں کو جو پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے آئے وہاں کے علب سنکھیک انہیں ناغرکتہ دی جائے یہ پراتھ مکتہ رہی ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سی اے کو لے کر اگلی تصمیر دکھاؤں کی بہت بوال ہوا ہنگامہ بھی ہوا اس کے پکش میں بھی لوگ سالکو پر نکلے وپکش میں بھی سیکڑوں دن تک لمبے وقت تک الگ الگ جگہ پردرشن بھی ہوا لیکن ایک بار پھر سے کوشش یہ ہے کہا جا رہا ہے کہ رام مندر کے بعد اور چناف سے پہلے سی اے لاغو ہو سکتا ہے لیکن ویروہ دی ابھی سے بھڑکانے کی شروعات کر چکے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ یہ سدر میں بیٹھے ہوئے سارے ویدوان لوگ ہیں کپیل سیبال صاحب سپریم کورٹ کے بہت 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 دیوکتہ ہے سی اے کانون میں کوئی پرویزن مجھے ایسا بتا دو کہ جس سے مسلمانوں کی ناغرکتہ چلی جائے تب ذمہ داری دیش کے وزیری آزم نریندر موڈی پر آتی ہے کہ وہ دیش کو بتائیں کیا ان کی سرکار کی کیا پولیسی ہے دو ہزار چوبیس لوگ سبھا چناف سے پہلے موڈی سرکار نے بڑا فیصلہ کر لیا رام مندر کے بعد سی اے کا وعدہ بھی سرکار پورا کرے گی سی اے اس دیش کا کانون ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا سب کو ناغرکتہ ملنے والی یہ ہماری پارٹی کا کمیٹمنٹ ہے 22 جنوری کو رام للا کی پراؤر پتشتہ ہو رہی ہے 26 جنوری سے پہلے سی اے پر سرکار ایک قدم اور آگے بڑھ جائے گی رام مندر مدے سے پریشان ویپکش اب سی اے کو لے کر بھی ٹینشن میں ہے سیاست اپنی جگہ ہے لیکن سی اے کانون سے سالوں سے بھارت میں شرنارتیوں کی طرح رہ رہے سکھ ہندو سمیت چھے دھرم کے لوگوں کو ناغرکتہ ملے گی اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر کس طرح سے سی اے آنے والا ہے کیا تیاری ہیں کیونکہ اس پر بہت بوال اور ہنگامہ ہوا یہ بھی ہوا کہ سی اے آنا نہ پائے پوری کوشش کی گئی لیکن اب کیسے آئے گا لوگ سوا چناف سے پہلے پی ایم موڈی کا ماسٹر سٹروک ہو سکتا ہے سرکار چناف سے پہلے سی اے پر ادھی سوچنا جاری کرے گی ناغرکتہ سنچودن ادھی نیم پر ادھی سوچنا آئے گی اس قانون کے نیم قائدوں کو جلد لاغو کیا جائے گا نیم جاری ہونے کے بعد قانون لاغو کیا جا سکتا ہے جو پاتر لوگ ہیں انہیں بھارتی ناغرکتہ دی جا سکتی ہے قانون میں چار سال سے ادھک کی دیری ہو چکی ہے پہلے سے قانون لاغو ہونے کے لیے پہلے نیم ضروری ہے چھبیس جنوری سے پہلے ادھی سوچنا جاری ہو سکتی ہے سنسد نے سی اے پر گیارہ دسمبر دوہزار انیس کو مور لگائی تھی سرکار نیم قائدے بنانے کی سمیں سیمہ آٹھ بار بڑھا چکی ہے اگر دوہزار چوبیس چناف سے پہلے اس کے نیم لاغو ہو جائیں گے اب اس کے لیے ایک پورٹل بھی تیار کیا گیا ہے کہ اس پر آن لائن پڑوسی دیشوں سے آنے والے وستاپت آویدن کر سکیں گے گری منترالہ اس کی جاچ کر نگرانی ناغرکتہ جاری کر دے گا اس کی جاچ کرنے کے بعد اب سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں کانگریس نے تھا منیش تیواری کیونکہ سی اے پر پھر ہندو مسلمان کرنے کی تیاری ہے سنیے بھارت کے سمویدھان کے پرییامبل میں بھی یہ صاف طور پر رکھا گیا ہے کہ بھارت ایک پنس نرپیکش راشتر ہے تو بنیادی سوال جو پیدا ہوتا ہے اور جس کو لے کر جب سی اے کا ودھیک لوگصبہ میں لائے گیا تھا اور میں نے بہت شروع کی تھی تو میں نے اسی بات کو لے کے بہت شروع کی تھی کہ ایک پنس نرپیکش ملک میں دھرم تیرٹوریلی یا ایکسٹر تیرٹوریلی ناغرکتہ کا آدھار کیسے بن سکتا ہے دیکھیں بھارت کا قانون ہے اور بھارت کا قانون بھارت میں لگنا چاہیے وہ سبھی ناغرکوں کے لیے ایک طریقے سے بھارت کا قانون ایکویل ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو ابھی بات سامنے آ رہی ہے اس کا پورا سوروپ اور پراروپ آنے دیجھے سامنے پھر چرچہ کریں گے لیکن سی اے اے اینار سی جو بھی قانون ہیں وہ بھارت کے ہیں وہ بھارت کے ناغرکوں کے حق کے لیے ہیں گری منتری جی نے اپنے بیان میں کلیر کہا ہے کہ اس سے کسی بھی دھرم کے لوگوں کو نقصان نہیں ہونے جا رہا ہے نیتروں کو آپ نے سن لیا اب آپ کو سیدھی سرال بھاشا میں وہ سارے سوال جو آپ کے ذہن میں کون رہے ہیں سی اے کو لے کر کہ سی اے آئے گا تو کیا ناغرکتہ چھن جائے گی سی اے آئے گا تو کیا دیش سے باہر بھیج دیا جائے گا سی اے آئے گا تو دیش میں رہ پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے ناغرکتہ ملے گی یا چھنے گی یہ سارے سوال جو ہیں اس کے جواب پر سوال پہلا یہ ہے کہ سی اے اے سے کسے ناغرکتہ ملے گی جواب اس کا یہ ہے کہ 31 دسمبر 2014 تک بھارت آئے لوگوں کو ناغرکتہ ملے گی پہلے تو آپ کو بتاؤں یہ سی اے ناغرکتہ دینے کا قانون ہے چھیننے کا قانون نہیں تو 31 دسمبر 2014 تک جو بھارت آگئے انہیں ناغرکتہ ملے گی اس کے تحرے کون سے دیش کے وہ پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش کے لوگ ہو دھرم کے آدھار پر پرطاڑت ہو کر ودیشیوں کو ناغرکتہ ملے گی وہ دھرم کون سے ہندو سکھ بودھ جین پارسی اور عیسائی جو پاکستان بنگلہ دیش افغانستان میں رہتے ہیں وہاں ان کے اس دھرم کی وجہ سے انہیں پرطاڑت کیا گیا اور بھارت آگئے انہیں ناغرکتہ ملے گی ان تین دیشوں کے لوگ ہی ناغرکتہ کے لیے آویدن کر سکتے ہیں دوسرے یعنی پاکستان افغانستان بنگلہ دیش کے علاوہ جو دیش ہیں وہاں کیا جو سنکھیک سمودائے کے لوگ ہیں ان کو سی اے کلاب نہیں ملے گا سوال نمبر دو سی اے بھارتی ناغرکوں کو پربھاوت کرے گا کیا یعنی ہم آپ جو پہلے سے ہاں کہ ناغرک ہیں جن کے پاس ناغرکتہ ہے انہیں ان پر بھی اثر دے گا کیا یہ اس کا جواب ہے بھارتی ناغرکوں پر سی اے کا کوئی اثر نہیں ہوگا سمبیدھان کے تحت بھارتیوں کو ناغرکتہ کا ادھکار ہے سی اے سوال نمبر تین آویدن کیسے کرنا ہے اس کی پرکریہ کیا ہے آویدن پرکریہ آن لائن ہوگی آویدکوں کو بتانا ہوگا کہ وہ بھارت کب آئے ہیں پاسپورٹ یا انہ دستاویز نہیں ہونے پر بھی آویدن کر سکتے ہیں اس کے تحت بھارت میں رہنے کی عوضی پانچ سال سے ادھک رکھی گئی ہے اور دوسرے ویدیشیوں کے لیے یہ سمیں عوضی گیارہ سال سے ادھک ہے یعنی پانچ سال تک سے یہاں رہ رہے ہو اب اگلا سوال ہے ان دیشوں کے غیر قانونی مسلم شرنارتیوں کا کیا ہوگا یعنی پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سے جو مسلمان آئے ہیں ان کا کیا ہوگا سی اے ویدیشیوں کو نکالنے کے بارے میں نہیں یعنی انہیں بھی سی اے نکالے گا نہیں اس کا غیر قانونی شرنارتیوں کو نکالنے سے کوئی لینا دینا نہیں ناغرکتہ سے ایسے شرنارتیوں کے لیے ویدیشی ادھینیم انیس سو چھالیس اور پاسپورٹ ادھینیم انیس سو بیس پہلے سے لاغو ہے اور دونوں قانونوں کے تحت کسی بھی دیش یا دھرم کے ویدیشیوں کا بھارت میں پرویش یا نشکاسن کیا جا سکتا ہے یعنی پہلے سے وہ قانون نکالنے کے لیے دوسرے ہیں سی اے سے اس کا کوئی تعلق نہیں سی اے کو اب تک سرکار کیوں ٹالتی رہی اس کا جواب یہ ہے کہ جو نورتیس راج ہے پوروطر کے راج اسم تیروپورا میں سی اے کو لے کر بہت سی آشنکائیں تھیں سب سے پہلے ویروت بھی اسم میں ہوا تھا جو ویدیشی چوبیس مارچ انیس سو اکتر سے پہلے اسم آ کر بسے انہیں ناغرکتہ دینے کا پرابدھان تو در یہ تھا کہ ان راجیوں پر زیادہ الگ اثر ہوگا سی اے کا کیونکہ وہاں جو لڑائی ہے وہاں لڑائی اسم بنام بنگلہ دیش سے آئے جو لوگ ہیں جو عوید طریقے سے آئے ان کی لڑائی اور سی اے بنگلہ دیش سے آئے ان ہندووں کو بھی ناغرکتہ دیتا ہے جو دراصل عوید روپ سے آئے ہیں اس لیے وہاں یہ قانون ابھی لاغو نہیں ہوگا سی اے کو لے کر لوگوں کیوں کیا آشنکہ تھی سی اے کو ان رسی بننے کی سیڑھی کے طور پر دیکھا جا رہا تھا ویدیشی گھسپیٹیا بتا کر لوگوں کو باہر نکالنے کی آشنکہ تھی پڑوسی دیش بنگلہ دیش میں آشنکہ بیقت کی گئی سی اے کے بعد نرسی لاغو ہونے سے بنگلہ دیشی شرنار تھی لوٹ آئیں گے بنگلہ دیش میں ایسا لگ رہا تھا ماملے کو لے کر کچھ سیاست بھی ہوئی بے شک سی اے کو لے کر پکش ویپکش نے بہت سے ایسے بیان دیئے جو اپنے اپنے ووٹر کو لے کر بھی تھا ووٹر کو سنتوش کرنے کو لے کر بھی تھا اور بھڑکانے کو لے کر بھی تھا سنیں ذرا راشد الوی کو اور تیجسوی آدھ دیکھیں سی اے کے یہ قانون بنانا چاہتے ہیں اور اس کے اندر بہت سارے روپ لوپ ہولز ہیں سٹیزنشپ تو یہ بغیر سی اے اے کے بھی دے سکتے تھے بہت سارے پاکستان کے لوگوں کو سٹیزنشپ دی ہے بھارت سرکار نے دی ہے چاہے وہ کسی کی بھی سرکار رہی ہو لیکن یہ خاص طور سے ایک سمودائے کو پریشان کرنے کے لیے اس طریقے کے قانون لا رہے ہیں پچھلے دس سالوں میں بھارتی جنتہ پارٹی سوائے کنٹروورشل قانون بنانے کے اور دیش کے لیے کوئی کام نہیں کیا چاہے وہ سی اے اے ہو تین سو ستر ہو تین طلاق ہو یونی فارم سیویل کوڈ ہو انہیں مددوں کے ساتھ وہ کھلوار کرتی رہتی ہے اب چناؤں آئے گا تو اس طرح کے مددے آئیں گے ہندو مسلمان مندر ماجر اور کوئی مددہ ہے کیا اور ہم کو بھی پورا یقین ہے کہ تین چیزوں کے علاوہ آپ لوگ کچھ نے پوچھے گا ہندو مسلمان کے بارے میں پوچھے گا کہیں نہ کہیں سے دوسرا جاچ اجنسیوں کے بارے میں پوچھے گا اور تیسرا جو ہے آپ لوگ جو ہے جو اس طرح کی جو سوالیں ہیں سی اے اینارسی تو ہندو مسلمان کا ہوئی گیا اور ای ڈی ایجنسی کا ہو گیا اور باقی سارے چیز آپ لوگ اسی طرح تو جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ کچھ راجیوں میں ابھی لاغو ہوگا حسام کو لے کر معاملہ دوسرا ہے کیونکہ وہاں پہلے اینارسی اور اینارسی کے بعد سی لیکن جن راجیوں پر یہ ابھی لاغو ہونا ہے جہاں ابھی شرنارتھی رہتے ہیں وہ راجے ہیں پنجاب راجستان گجرات ہریانہ دلی اتر پردیش مدھ پردیش چھتیزگڑھ اور مہراش ان راجیوں پر لاغو ہونا ہے نو راجیوں میں ویدیشیوں کو ناغرکتہ ملے گیا اصل نہیں ہے چار سال میں اب تک تین ہزار ایک سو سترہ ویدیشی علف سنکھیکوں کو ناغرکتہ ملی ہے حالکہ اس دوران آٹھ ہزار دو سو چوالس آویدن آئے تھے پانچ ہزار لوگوں کے آویدن خارج کر دیئے گئے دوہزار اٹھارہ اکیس کے دوران انہیں ناغرکتہ دی گئی پاک بنگلہ دیش افغانستان سے آئے تھے سبھی لوگ اپریل دسمبر دوہزار اکیس میں کل ایک ہزار چار سو چودہ لوگوں کو ناغرکتہ دی گئی ہے یہ ہے اس کی کہانی اب سنیے ذرا بی جے پی کے سانسط رمیج بیدوڑی کیا کہہ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کوشش وپکس اور ویرودی پھر سے لوگوں کو بھلکانے کی کریں گے چوبیس کے چناف نزدیک ہیں لوگوں کو ڈرانے کی کریں گے سنیے ان کے پاس مددہ نہیں ہے اور اب بھارت بدل چکا ہے عویسی صاحب کو بھی اور راست علی کو بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے یہ کسی کی سمودہ کو پریشان کرنے والا بل نہیں ہے انہوں نے پہلے بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ لوگوں کے ثبوت مانگے جائیں گے جو بھارت میں جس کی جمین ہے بھارت میں جس کا گھر ہے کیوں ثبوت مانگے جائیں گے ثبوت مانگے جائیں گے گھسپیٹیوں کے جن کا باپ یہاں نہیں رہتا جن کی ماں یہاں نہیں رہتی جو باہر سے نکل کر آ رہا ہے جو سسپیکٹڈ ویکٹی ہے جو گاؤں میں رہتا ہے گاؤں سے نکل کر آ رہا ہے اس کو کوئی ثبوت نہیں تو یہ گمراہ کر کے سی اے میں دھرم کا اینگل کیوں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کے لیے ایک اسپشٹی کرن بہت ضروری ہے۔ سرکار اس پر کیا کہتی ہے کیا وجہ ہے؟ سی اے میں پڑوسی دیشوں کے علف سنکھیکوں کو ناغرکتہ ملے گی۔ پاک بنگلہ دیش افغانستان کے علف سنکھیکوں کو ناغرکتہ ملنی ہے۔ پاکستان بنگلہ دیش افغانستان تینوں ہی مسلم دیش ہے جہاں 90 فیصدی سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے۔ مطلب یہاں ہندو، عیسائی، سکھ، جین، علف سنکھیک ہیں۔ بود اور پارسی بھی ان دیشوں میں علف سنکھیک ہیں۔ پاکستان میں علف سنکھیکوں سے اتیچار کی خبریں آتی رہتی ہیں کوئی نئی بات نہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہزاروں بار ٹی وی پر دیکھا ہے مندروں میں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں کے لوگوں کو کیسے پریشان کیا جا رہا ہے جو ہندو ہے۔ پاکستان میں کبھی ہندو مندر توڑے جاتے ہیں، دارمی کا دھار پر بھید بھاو کیا جاتا ہے۔ صرف اس لیے کیونکہ وہ ہندو ہے۔ یہاں کے پرطاڑت علف سنکھیکوں کا پہلا ٹھکانہ بھارت ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہندو بھارت میں ہی رہتے ہیں۔ ایسے میں پرطاڑت ہندووں کو بھارت ہی شرن دے سکتا ہے۔ دوسرے علف سنکھیک بھی بھارت میں شرن چاہتے ہیں۔ سی اے ایسے علف سنکھیکوں کو ناغرکتہ کی سویدہ دیتی ہے۔ دوہزار چودہ تک بھارت آئے وستاپت اس کے پات رہوں گے۔ ویرودی اکثر اس میں مسلموں کو لے کر سوال اٹھاتے ہیں کہ سی اے کے تحت جو پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں مسلمان رہتے ہیں انہیں کیوں نہیں ناغرکتہ دی جا رہی ہے جو وہاں سے آئے ہیں۔ سرکار کا ترکیہ ہے کہ اگر مسلم دیشوں میں جو مسلمان رہتا ہے کم سے کم دھرم کی وجہ سے اسے پرتاڑت نہیں کیا جا سکتا۔ افغانستان میں جو مسلمان رہتا ہے اسے اس لیے پرتاڑت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ اسی طرح پاکستان میں جو مسلمان رہتا ہے اسے اس لیے پرتاڑت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ تو دھارمک پرتاڑنا کی وجہ سے پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے کوئی مسلمان کم سے کم اس وجہ سے بھارت نہیں آئے گا۔ دھارمک آدھار پر مسلموں سے مسلم دیشوں میں بھید بھاو سمبھو نہیں ہے اس لیے ودیشی مسلموں کو شامل نہ کرنے پر بحث بیکار ہے اس لیے ان دیشوں میں جو ہندو سکھ جین رہتے ہیں سمبھویں انہیں پرطالت کیا جاتا ہے افغانستان میں بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں پاکستان سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں تو وہاں سے جو ہندو اور سکھ یہاں آئے ہیں اس لیے ان کے لیے ناغرکتہ پردان کی جا رہی ہے سنیے ذرا اس پر اسد دین ویسی کیا کہہ رہے ہیں اسد دین ویسی سے نرسی سے جوڑ رہے ہیں سنیے CAA is anti constitution it is a law which has been made on the basis of religion and please understand that CAA must be read with and understood with NPR NRC which will lay down conditions to prove your citizenship of this country and I am telling you if that happens it will be a grave injustice especially to the Muslims to the Dalits and to the especially poor people of India irrespective of which caste and religion they belong to OVC کو آپ نے سن لیا اب آپ کو بتاتا ہوں OVC کہہ رہے ہیں CAA اور NRC کو ایک ساتھ ملا کر دیکھا جانا چاہیے دونوں بالکل الگ الگ چیز ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں جو CAA ہے یہ ناغرکتہ دینے کا قانون ہے اگر ایک قانون ناغرکتہ دینے کے لیے بنایا ہے تو وہی قانون ناغرکتہ چھیننے کے لیے نہیں ہو سکتا ہے CAA کسی سے ناغرکتہ نہیں چھینے گا CAA پورے دیش میں سبھی ناغرکتہ کو ناغرکتہ دے گا ناغرکتہ پر ہی لاغو ہوگا ناغرکتہ قانون میں سنچودن پہلے بھی کئی بار ہو چکا یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے NRC کیا ہے NRC میں اوید پروازیوں کی پہچان ہوگی یہ National Register of Citizen ہے یعنی جو Citizen ہے ان کا ایک ریجسٹر بنا دو یہ وہ ہے چاہے وہ کسی بھی جاتی دھرم یا ورک کا ہو اس کا NRC ہوگا دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ NRC صرف اور صرف اسم میں لاغو ہو رہا ہے اسم میں NRC وہ بھی سپریم کورٹ کی آدیش پر لاغو ہو رہا ہے NRC میں اوید پروازیوں کی پہچان کی جا رہی ہے کہ کون بنگلہ دیش سے آیا اسم میں بنگلہ دیشی گھسپیٹیوں کی پہچان ہو رہی ہے وہاں گھسپیٹ ایک بہت بڑا مددہ ہے بنگلہ دیش کے الگ دیش بننے کے بعد اسم میں گھسپیٹ ہوئی اسی کے دشک میں اس کو لے کر اسم میں بہت ہنسا کاندولن ہوئے 1985 میں خود راجیب گاندھی اسم ایک آرڈ لائے اسم سمجھوتا لائے 24 مارچ 1971 کی رات تک جو بھی لوگ آ گئے بھارت میں بنگلہ دیش سے اس میں انہیں ناغرکتہ کا پراودان راجیب گاندھی نے اوید بنگلہ دیشیوں کو باہر کرنے کا خود آشواسن دیا لیکن اسم میں اوید گھسپیٹ کی سمسیا اس کے باوجود بنی رہی اب این آر سی کے ذریعے اس پر قابو پانے کی تیاری ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ پور پردان منتری منموہن سنگ بی جے پی کی سرکار کے دوران لالکرش نادوانی صاحب سے خود اس بات کو کہہ چکے ہیں جن لوگوں کو دھارمی کا ادھار پر آنا پڑا ہے اپنے دیش کو چھوڑ کر ان پر خاص ریایت برتی جائے سنیے ذرا اس پر ایڈوکیٹ سندیب دبے کیا کہہ رہے ہیں سی اے اور این آر سی کا کوئی تعلق ہے یا اسے ایک ساتھ ملا کر بے وجہ لوگوں کو بھڑکانے کی کوچش ناغرک سنسودھن کانون جہاں دھرم پر آدھاری تھے وہی راستی ناغرک تھا پنجی جس کو این آر سی کہتے ہیں اس کا دھرم سے کوئی لے نہ دینا نہیں دکھت تب ہوتی ہے جب دونوں کانونوں کو ایک ساتھ جوڑ کے ہم دیکھتے ہیں دیکھیں سی اے کے تحت مسلم بہول آبادی وہاں سے جو بھاگ کے ہندو ہوں سکھ ہوں جین ہوں بود ہوں یہ جو بھاگ کے پارسی دھرم کے لوگ ہیں جو بھارت آئے ہیں ان کو بھارت کی ناغرکتہ پردان کرنے کا پرودھان ہے اس میں مسلموں کو سامل نہیں کیا گیا جبکہ این آر سی میں اوید اپرواسیوں کی پہچان کرنے کی بات کہی گئی ہے چاہے وہ کسی بھی جاتی کے ہوں ورک کے ہوں دھرم کے لوگ ان کو پہچان کر انہیں دیش سے باہر کیا جائے گا دکھت تب آتی ہے جب ہم دونوں کانون کو ایک ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں اور یہ اسپسٹ کرتا ہے دونوں کانون دونوں کانون جو بھارتی ہیں مسلمان ہیں یا جو بھارتی ہیں ان کی ناغرکتہ کا پرخر طریقے سے پورجور طریقے سے ان کا سمرتھک ہے کسی کی ناغرکتہ لینے والا یہ کانون نہیں آئیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں سیاسی خبروں کی طرف رکھ کرتے ہیں برشچہ چار کے خلاف پی ایم موڈی کا اعلان جنگ ہے موڈی کہہ چکے ہیں برشچہ چار پر زیرو ٹولرنس دیش میں جو کرپشن کرے گا وہ بکشا نہیں جائے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی بھی پد پر اگلی تصویر آپ کو دکھاؤں دو مکھے منتری اور ایک مکھے منتری یعنی اروند کیجریوال ہیمن سورین اور ڈپٹی سی ایم تیجسوی یادو ای ڈی کی ریڈار پر ہیں کلی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہیمن سورین گرفتار ہو سکتے ہیں اور آج تابڑ توڑ ریڈ پڑ دے یہ ریپورٹ دیکھیں میں آپ کو بسوات دلاتا ہوں لوگوں کا ادھکار چننے والے کسی کو بھی بکشا نہیں جائے گا ہیمن سورین ہو سکتے ہیں گرفتار تیجسوی یادو پر بھی لٹک رہی ہے تلوان اروند کیجریوال کو بھی ستانے لگا ہے گرفتاری کا ڈر برشتہ چار کے خلاف موڈی کا اعلان جنگ اب اپنے مقام پر پہنچنے لگا ہے آگے آگے برشتہ چار کی آروپی ہے تو پیچھے پیچھے ایڈی لگی ہے تمام کوششوں کے باوجود کسی کو کوئی راحت نہیں مل رہی اس لئے کوئی سے غیر قانونی بتا رہا ہے کوئی چناوی ہتکنڈا تو کوئی وپخش کے خلاف سادش یہ بلکل صاف ہے کہ آروند کیجریوال جی کو لوکصبہ کے چناو سے پہلے گرفتار کرنے کی سادش ہے یہ وپخش پہ حملہ کرنے کی سادش ہے نہ پہلی بار ہے نہ انتن بار ہے یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا جب تک چناو رہے گا تو ہم تو پہلے ہی بول دیئے تھے بھائی یہ ہونا ہے دراصل ہیمن سورین تیجسوی یاداو اور اروند کیجریوال کو ایڈی پوچھتاج کا نوٹس تھما چکی ہے ایک نہیں انہیں کئی کئی بار نوٹس دیے گئے لیکن پانچ راجیوں میں ویدان صبہ چناو سے پہلے بھی انڈیا لائنس ایسے ہی آروپ لگا رہا تھا اب لوگ صبہ چناو سے پہلے بھی ایسے ہی الزام ہیں تو سوال یہ کہ دیش میں لگتار چناو ہوتے رہتے ہیں ایسے میں آخر ایڈی نے نوٹس کب دے گا اگر بھرشتا چار کا آروپ ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا دیش کی عدالتیں یا بھرشتا چار کی جانت سے بھاگ رہے نیتا میں آپ کو بسوات دلاتا ہوں لوگوں کا عدکار چننے والے کسی کو بھی بقصہ نہیں جائے گا ہیمن سورین کو بے شک کیا یہ ڈر ہے کہ ایڈی ان کی گرفتاری کر سکتی ہے تصویر میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھ رہے ہیں ہیمن سورین نے آج ویدائکوں کی بیٹھک بلائی گڑ بندن کے جو بھی ویدائک ہیں انہیں بلائے گیا ان کے ساتھ بات چیت کی ہے کیونکہ اگلی تصویر دکھاؤں کل تک چرچہ یہ تھی کہ ہیمن سورین اگر گرفتار ہوتے تو اپنی پتنی کو سی ایم کی کرسی پر بٹھا دیں گے گرفتاری سے پہلے کیونکہ الزام ان کے اوپر بہت گمبیر ہے یہ بات میں کل آپ کو بتا رہا تھا اور آج انفورسمنٹ ڈیریکٹ ریٹ تابر تول ریڈ کی یہ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اگلی تصویر میں آپ کو دکھاؤں ساحب گنج کی تصویر دکھا یہ ساحب گنج کی تصویر دیکھ رہا ہے وہاں بھی ریڈ ہوئی ہے ایڈی نے لگ بھک کئی تھکانوں پر ریڈ کی ہے میں آپ کو بتاؤں ایڈی نے بارہ تھکانوں پر ریڈ کی ہے ایمن سورین کے قریبیوں کے تھکانے بتا جا رہے ہیں دیکھیں ایڈی کی ریڈ کہاں کھاں ہوئی ہے راچی میں دیوگھر میں اور ساحب گنج یہ وہ جگہ ہیں ان جگہوں کے بارہ تھکانوں پر چھاپے ماری ہوئی ہے ان کا تعلق ہیمن سورین سے بتایا جا رہا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنے لوگوں کے تھکانوں پر چھاپے پڑے ہیں ان کا ہیمن سورین سے کیا تعلق ہے کیونکہ ایڈی کا سمن کیجریوال کو بھی تھا ایڈی نے بارہ تھکانوں پر ریڈ کی اور سورین کے قریبیوں پر چھاپے پڑے راچی دیوگھر ساحب گنج میں یہ ریڈ ہوئی ہے ابھیشیک پرساد اور پنٹو کے گھر چھاپا پڑا ہیمن سورین کے یہ میڈیا سلاکار ہے ایڈی نے لوکر میں اہم دستاویز برامت کیے ہیں ایڈی نے مستری بلا کر لوکر توڑے دستاویز نکالے پنکج مشرا سے پوستاچ میں پنٹو کا نام آیا جو سلاکار ہے پنکج مشرا ہیمن سورین کا ودھائک پرتینی دھی ہے ایڈی کو پنکج اور اس کے بیچ لیندین کا پتا چلا تھا اسی کے بعد سورین کے میڈیا سلاکار کے گھر چھاپا پڑا اگست دوہزار بائیس میں ایڈی نے اس سے نو گھنٹے پوستاچ کی تھی عویت خنن پٹا منی لانڈرنگ میں پوستاچ ہوئی تھی آئی ایس رام نواز یادو کے ٹھکانے پر ریٹ پڑی سورین کے قریبی ہیں یادو ساہب گنج کے کلیکٹر ہیں ڈی ایس پی راجیندر دوبے سپاہی افدھیش پر بھی شکنجہ کسا ہے پور ودایق پپو یادو کے گھر پر بھی ایڈی پہنچ گئی جھارکھڑ میں ستر ہزار کروڑ کا گھوٹالہ بتایا جا رہا ہے اس بیچ آج ہیمن سورین نے انڈی آلائنز کی بیٹھک کی ہے اور خبر تھی کہ بیٹھک میں پتنی کو گڑ بندن کا نیتہ بنوا سکتے ہیں تاکہ ان کے استیفے کے بعد کلپنا سورین سی ایم بن سکیں لیکن بیٹھک میں کیا ہوا اس پر سب نے چپی سادلی بس اتنا بتایا گیا کہ ہیمن تستیفہ نہیں دیں گے لیکن گرفتاری ہوئی تو کیا ہوگا اس پر سسپنز بنا ہوا ہے اب آپ کو سنواتا ہوں سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں سیاست دان ہیمن سورین پر جو آروپ لگے ہیں اس پر دیش کے اندر جتنے بھی اپوزیشن پارٹی کے لیڈرز ہیں ان کو کسی نہ کسی ماملے کے اندر ایڈی دوارہ گرفتار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں سیمن سورین پر بھی لاغو ہوتی ہے کہ اگر چھپانے کے لیے کچھ ہے نہیں اگر بھرشتا چار کیا نہیں تو بار بار تمہیں سمنس دیے جا رہے ہیں کیوں نہیں چلے جاتے ہو پوچھتاش ہو جانے دو ایمن سورین کے اوپر جو سہیوگی ہے ان کے اوپر سمجھ چھپا پڑھ رہا ہے لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ ان ساری ایجنسیوں کا جو کام تھا وہاں نہ کر کے بے فقش کے اوپر دباؤ بنانے کا ہی کام کر رہی ہیں جس طریقے سے آج ایڈی کے ریت سورین سے صاف ہے کہ پورا سٹیٹ سپانسرڈ کرپشن کا ننگا نا جھارکن میں ہوا تھا مکہ منتری جس طریقے سے ایڈی کے سمجھ سے بھاگ رہے ہیں تو یہ ستر ہزار پیوک کے گھپڑے گھوٹالے کے تار کہیں لکھے ہیں سیدھے طور پر ان سے جڑتے دکھ رہے ہیں بدایک دل کی بیٹھک اپنی ستہ کو بچانے کے لیے اپنے کرسی کو بچانے کے لیے اور ساتھ ساتھ اپنے پریوار واد کے جو کرسی ہے مکہ منتری کا پد ان کے پریوار کے کسی آدمی کے حصے میں ملے اس کے لیے ہی ان کی بیٹھک بلائی گئی ہے اب آئیے آپ کو بتاتا ہوں دوسرے مکہ منتری جو ایڈی کی ریڈار پر ہیں وہ ہیں اروند کیجریوال کیجریوال کو پہلے بلائی گیا تو انہوں نے کہا میں تو وپسچنا میں ویست ہوں دوبارہ بلائی گیا تو کیجریوال نہیں گئے کیا کیجریوال پر بھی گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے اس لیے وہ اب تک ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہو رہے لیکن وہ کہے کیا رہے ہیں یہ دیکھیں ایڈی کے سامنے آج بھی پیش نہیں ہوئے کیجریوال ایڈی نے آج پوشتاج کے لیے بلائی ایڈی نے کیجریوال کو یہ تیسرا نوٹس دے جا تھا اس کے پہلے بھی نوٹس پر کیجریوال نہیں آئے تھا عام آدمی پارٹی نے ایڈی کی نوٹس کو غیر قانونی بتایا ہے یعنی عام آدمی پارٹی کہہ رہی ہے نوٹس ہی غیر قانونی ہے ایڈی کا ان سے پوشتاج کا آدھار کیا ہے کیجریوال سے پوشتاج کا سندگ دہیں یا گواہ نہیں بتایا جا رہا ہے عام آدمی پارٹی کہہ رہی ہے نوٹس کے بہانے انہیں گرفتاری کی تیاری ہے کیجریوال کے خلاف نوٹس راجنیتی سے پریرت ہے لوگ سوا چناف کے موقع پر بھیجا گیا ہے تاکہ وہ چناف میں پرچار نہ کر سکیں کیجریوال کے پاس بہت سے کام ہے یہ کہا آپ نے معاملہ آپ کو بتاؤں کیجریوال سرکار پر شراب گھوٹالے کا آروپ ہے شراب گھوٹالے کی جانچ ایڈی اور سی بی آئی کر رہی ہے سی بی آئی نے کیجریوال سے ایک بار پوشتاج کی ہے تب نو گھنٹے تک سوال جواب ہوئے تھے جس کے بعد ایڈی نے کیجریوال کو تین بار سمن دے جا تینوں بار پوشتاج کے لیے حاضر نہیں ہوئے شراب گھوٹالے میں منی سسودیا جیل میں ہے سسودیا کیجریوال سرکار میں ڈپٹی سی ایم تھے سنجے سنگھ سانسد تھے وہ بھی جیل میں ہے منی لانڈرنگ کیس میں ستیندر جین بھی تیہاڑ جیل میں بند ہیں ستیندر جین کیجریوال سرکار میں سواست منطری تھے کیجریوال نہیں جا رہے ہیں اب بی جے پی سوال پوچھ رہی ہے جو اپنے آپ کو ایماندار کہتا تھا وہ آخر آروپوں سے پر جواب دینے سے کیوں گھبرا رہا ہے سنید جو ایڈی یہ سمن بھیج رہی ہے وہ ناصف گیر کانونی ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ راجنیتی سے پریریت ہے اور وپکش کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے مکھے منطری برہشت آجار کے ماملے میں ایڈی کے سمن کو بار بار ناکار کے حاجر نہیں ہو رہے ہیں اسے سپچ دیکھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کھالا ہے یا تو پوری دال ہی کالی نظر آتی مکھے منطری اروند کے جیوال جی کو گرفتار کرنے کی سازش کے اندر سرکار کر رہی ہے تاکہ مکھے منطری لوگ سبا چناؤ کی کیمپین میں نہ جا پائیں ان کو جیل بے بند کر دیا جائے کٹر بہیمان اروند کے جریوال جو کبھی یہ کہتے تھے کہ بھارت سے بھرشتہ چار کو ختم کرنا ہے یہ دیمک ہے آج بھارتی راجنیتی کا وہ بھرشتہ چاری دیمک بن گئے ہیں ایک کانونی پرکھریہ ہوتی ہے وہ تو آپ کو فالو کرنی پڑے گی اور میرے اساپ سے انہوں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا ہے اتنی جلدی اروند کے جریوال جی ہوا نکل گئی اتنی جلدی بھاگ گئے اب بولتے ہیں میں نہیں جاؤں گا لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اروند کے جریوال جی اس دیش کے کانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں ایڈی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا لیکن زیادہ بہتر ہوتا کہ کے جریوال ایڈی کے سامنے جاتے دیش نگاہیں لگائے ہوئے گوڑے کی طرف پیش آ رہے اروند کے جریوال کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے اپراد تو کیا ہے اور اب وکٹم ہوت کارڈ کھیلنے سے کچھ نہیں ہوگا آج ان کو جواب دیتے نہیں بن رہا یہی اروند کے جریوال کا اصلی چہرہ ہے ایسا سیاسی دھرمانترن کرپشن پر کبھی نہیں کیا گیا تو یہ چوبیس کا چناف کرپشن کے خلاف وار اور پرہار پر للا جائے گا چوبیس میں کرپشن ایک بڑا مددہ ہوگا پردان منتری نریندر موڈی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کیرل کے ترشور میں ہے پی ایم موڈی پی ایم موڈی کا مشن دکشن بھارت ہے یہ اگلی تصویر میں آپ کو دکھاؤں اس کے بعد پردان منتری لوگوں کے بیچ پہنچے کیرل کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم موڈی دو دیوستی دورے پر تھے ان دو دنوں کے دورے میں دکشن بھارت کے کس کس جگہ پر پہنچے یہ آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں پردان منتری کل تمیلناڈو میں تھے لکش دیپ میں تھے اور آج پی ایم موڈی کیرل آپ پہنچے وہاں پہنچنے کے بعد نہ صرف روڈ شو کیا اور لوگوں سے ملے بلکہ تصویر آپ کو دکھاؤں کہ پی ایم موڈی دراصل وہاں ریلی بھی کر رہے تھے لوگوں کو سمبودت بھی کر رہے تھے کیرل میں مسلم آبادی بھی اچھی خاصی ہے اس لیے پی ایم موڈی نے پی ایم موڈی نے تین طلاق کا مددہ بھی اٹھایا پرہی آپ کو بتاتے ہیں پردان منتری نریندر موڈی دکشن بھارت کے مشن پر ہے انہیں پتا ہے کہ دکشن سے نمبر جوڑ کر ہی آنکڑا چار سو جانے والا ہے تو موڈی کا مشن دکشن نی سال میں موڈی دکشن بھارت میں ہے دو دنوں کے دورے پر تین راجیوں کا دورہ کیا تملناڈو لکشدیب کے بعد کیرل پہنچے کیرل کے ترشور میں موڈی نے آج لمبا چوڑا روڈ شو کیا اور اس روڈ شو میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع تھے انہوں نے ایک بڑی جن سبا کو سمبودت کیا اور جس کا نام تھا اس تری شکتی سماگم اس جن سبا میں خاص طور سے مہلائے آئے تھی جس میں انہوں نے کانگریس لیفٹ پر عملہ بولا نریندر موڈی مشن چار سو پر ہے شروع دکشن بھارت سے تمناڈو میں لوگ سبا کی 49 سیٹیں انڈی الائنس کے پاس 38 سیٹیں اے آئی اے ڈی ایم کے کے پاس ایک سیٹ ہے پچھلے چناو میں بی جے پی اور اے آئی اے ڈی ایم کے ایک ساتھ تھے کل موڈی تمناڈو میں تھے آج کیرل میں تب دونوں پارٹیوں کو 31 پرسنٹ ووٹ ملا تمناڈو میں بی جے پی اور اے آئی اے ڈی ایم کے مل کر لڑے اس بار بی جے پی یہاں اکیلے میدان میں کیرل کی بات کریے 20 سیٹیں ہیں لوگ سبا کی کانگریس لیفٹ کے پاس سبی سیٹیں بی جے پی کا یہاں کھاتا کھلنے کی امید ہے ایسا ہوا تو دکشن کا راستہ آسان ہوگا سنیے ذرا پی ایم موڈی نے کیا کہا کیرلہ میں لمبے سمجھ سے لیپٹ اور کانگریس پکش اور بیپکش کا ڈھونگ رچتے رہے جبکہ یہ ہمیشہ سے ایک ہی تھے یہ صرف نام کے لیے دو پارٹیاں ہیں کیرلہ میں کرپسن ہو کرائیم ہو یا پریبار بار یہ دونوں سب کچھ مل کر کے کرتے ہیں اب انڈی گنڈ بدنر منا کر انہوں نے گوشنا کر دی کہ ان کی وچات ہارا اور ان کی نیتیوں میں کوئی انتر نہیں ہے اب کیرلہ کی جنتہ کو بھی ساپ پتہ چلا ہے کہ کیرلہ کا بکاس اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ بی جے پی ہے انڈی اے ہیں لیپ کانگریز گڑھ منزان یعنی انڈی ایلائنس کو کیرلہ میں بھی بی جے پی ہی ہرائے گی خبروں میں آگے بڑھتے ہیں کل ہم نے آپ کو ایک بڑی خبر دکھائی تھی کہ ٹرک ڈرائیورز ہرتال کر رہے تھے ہرتال ختم ہو گئی سرکار سے بات ہو گئی سرکار نے منع لیا اب آگے کیا ہوگا ٹرائیورز نے ہرتال ختم کر دی لیکن ہٹ اینڈ رن قانون کا کیا ہوگا جو دس سال کی سزا کے ساتھ آیا تھا ٹرک ڈرائیوروں کی ہرتال ختم ہو گئی اور کل دیر رات ختم ہوئی ہٹ اینڈ رن قانون کو لے کر ڈرائیور ہرتال پر تھے گریس اچیف کے ساتھ بیٹھک ہوئی جس کے بعد ہرتال ختم کی گئی ہٹ اینڈ رن قانون سے جڑے مسئلوں پر اب بات ہوگی کیندر سرکار نے بیٹھک میں یہ بھروسہ دلایا ہے قانون پر فیصلہ لینے سے پہلے بات کی جائے گی یعنی دس سال کی سزا والا قانون ابھی لاغو نہیں ہوگا آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس سے بات ہوگی اسی کے بعد کسی نتیجے پر پہنچا جائے گا تب تک ڈرائیوروں سے کہا گیا ہے آپ کام پر لوٹ آئی ہٹ اینڈ رن کیس میں ہٹ اینڈ رن میں دس سال کی سزا کا ویروت کر رہے تھے ڈرائیورز ڈرائیوروں کی چنتہ پر بیٹھک میں وستار سے چرچہ ہوئی دس سال کی سزا ابھی لاغو نہیں ہو رہی ہے لاغو ہونے پر پہلے بات چیز چرچہ کریں گے اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں ڈرائیورز ایسوسییشن کے پرتنی دھی اور خاص طور پر گریس اچھے آئی سہیتہ کی دارہ ایک سو چھے دو میں دس سال کی سزا تتھا جرمانے کے پرافدان کے بارے میں وہاں چالکوں کی چنتہ کا سنگیان لیا تتھا آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس کے پرتنی دھیوں سے آج دو جنوری دو جار چاوپیس کو وستار چرچہ کی سرکار یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ نئے قانون ایوم پرافدان ابھی لاغو نہیں ہوئے ہیں ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ بھارتی نیا سہیتہ کی دارہ ایک سو چھے دو کو لاغو کرنے سے پہلے آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس سے وچار مرش کرنے کے بعد ہی نرنے لیا جائے گا ہم آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس تتھا سبھی وہاں چالکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے کاموں پر واپس لوٹ آئیں سپشٹ کر دیا ہے سرکار نے کہ ایک سو چھے دو ایک کا جو کانون ہے جس میں دس سال کی سجا ہے اور جرمانہ ہے وہ لاغو نہیں ہے وہ لاغو نہیں ہے وہ لاغو نہیں ہے اور آگے بھی یہ لاغو نہیں ہوگا یہی ہمارا سپشٹ کرن سرکار سے سرکار نے اپنے بائٹ میں ایک میڈیا کے مادیم میں سب کو سوچت کر دیا ہے اب ہم اپنے چالکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پریوار کا سدس سے ہیں آپ کے چنتہ ہماری چنتہ ہے اور آپ اپنے واہنوں پر لوٹیے اور اپنی واہن بے ڈر ہو کے چلائیے آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کاؤں گے آپ کے ساتھ میں تین سو پینسٹ دن چوبیس بٹی ساتھ کھڑی ہے اور آئیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں رام مندر میں سونا ہی سونا دروازے کتنا سونا لگائے میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہے رام مندر کے دوار کئی دوار ہیں کئی جگہ ہے کیونکہ جب شردھالو پہنچیں گے بھکت پہنچیں گے وہاں تو ہزاروں کی سنکھیہ میں ہوں گے اس لیے دروازے بہت سے ہیں اور سونا جڑے دروازے ہیں اگلی تصویر میں آپ کو دکھاؤں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سونا کی چرن پادکہ ہے یہ بھی آیودھیا پہنچ چکی ہے یہ رام للا کی سونا کی چرن پادکہ ہے اب آپ کو بتاؤں کہ کتنا سونا لگا ہے رام مندر میں رام مندر کا نرمان کار جاری ہے تین منزلہ مندر میں کل چھالیس دروازے ہیں فورٹی سکس اس میں سے جو بیالیس دروازے ہیں بتایا جاتا ہے اس میں سو کلو سونے کی پرچ چڑھائی گئی ہے سو کلو سونا سیڑھیوں کے پاس لگے چار دروازوں پر سونے کی پرچ نہیں ہوگی گرب گرہ کا مکھے دروازہ جو کی آٹھ فٹ اوچا اور بارہ فٹ چوڑا ہے رام مندر میں یہ دروازہ سب سے بڑا ہے یہ دروازے مہراش کی ساگون کی لخلی سے بنے ہیں گرب گرہ کے دروازوں پر ہیدر آباد کے خاریگروں نے نکاشی کی ہے نکاشی کے بعد دروازوں پر تامے کی پرچ چڑھائی گئی اور اس کے بعد سونے کی پرچ چڑھانے کا کام کیا گیا ہے وہ سو کلو سونا ہے سونے کا کام غازی آباد کے ایک نامی جویلرز نے کیا ہے رام للا کا سنگھاسن بھی سونے کا بن رہا ہے سنگھاسن بنانے کا کام رام پندرہ جنوری تک پورا ہو جائے گا رام للا کی چرن پادکائیں بھی سونے کی بنائی گئی پران پرتشتہ کے بعد مندر میں چرن پادکائیں رکھی جائیں گی اور چرن پادکائیں ایک کلو سونے سات کلو چاندی سے بنی ہیں انہیں ہیدراباد کے شری چلہ شری نواز شاسری نے بنایا ہے رام مندرپا کا شکھر بھی سونے کا ہوگا اب آپ کو بتاؤں پردان منتری نریندر موڈی پران پرتشتہ پر جائیں گے پردان منتری نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے دیکھ رہے ہیں پردان منتری نے وہ جو بھجن آپ سن رہے ہیں رام آئیں گے وہ بھجن پردان منتری نے ٹویٹ کیا سواتی مشرا کا وہ بھجن ہے پی ایم بھی مرید ہو گئے سواتی مشرا کے ذرا سنین وہ سب کبھی رام للا کا ویروت کبھی پران پرتشتہ کا ویروت کبھی مورتی کا ویروت خود اپنا نقصان کر رہے ہیں ایسا کر کے وہ اس بات کو بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں یہ یوگی راج کو دیکھ رہے ہیں آپ جنہوں نے مورتی بنائی ہے رام للا کے پران پرتشتہ میں ان کی بنائی مورتی رکھی جائے گی یہ مورتیاں بے شک نہیں ہیں لیکن اب دکھویجے سنگھ کانگریس کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ وہ پرانی مورتی کیوں نہیں لگائی جا رہی ہے نئی مورتی کی ضرورت کیا ہے دیکھیں دکھویجے سنگھ کیا کہہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے جس رام للا کی مورتی پر جھگڑا ہوا رام للا کی وہ مورتی کہاں ہے اسی مورتی کی ستھاپنا کیوں نہیں ہو رہی نئی مورتی کہاں سے آ رہی ہے رام للا کی پرانی مورتی کہاں گئی نئی مورتی کی آوشکتہ کیوں پڑی اس پر رام مندر کے مکھ پجاری مہانت ستیندر داز جی نے کہا اسی مورتی سے کورٹ میں جیت ملی ہے رام للا کی مورتی کی پوجہ 1949 سے ہو رہی ہے 1949 میں جب رام للا کو ویراجمان کرایا گیا تب ان کی سوچ روپ سے پران پرتشتہ ہوئی تھی شاسر کہتے ہیں کہ پران پرتشتہ والی مورتی کا ویسرجن نہیں ہوتا ہے رام للا کی پرانی مورتی کا ویسرجن نہیں ہوگا رام للا کی پرانی مورتی رام مندر میں ہی رکھی جائے گی رام مندر ٹروس نے یہی فیصلہ لیا ہے سنیے دونوں کو جس رام للا کی مورتی پر سارا جھگڑا ہوا وہ مورتی کہاں ہے وہ مورتی ستاپیت کیوں نہیں ہوئی نئی مورتی کہاں سے آ رہی ہے وہ رام للا کی مورتی جس پر کسارا جھگڑا ہوا وہ کہاں ہے جس پر ہم لوگ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ نئی مورتی کی آوشکتہ کیا پڑی ہے اس مورتی کو کسی بھی قیمت پر کہیں دوسرے جگہ ہٹائی نہیں جائے یہ مورتی چھوٹی ہے اور جو بڑی رہی وہ بن رہی بڑی ہے اس لئے جب بات چیز چلی ہے تو یہ ہوا کہ اس مورتی کو استحافت کرنے کے بعد اس مورتی چھوٹی آگے کر دیا جائے گا جس سے کی اس مورتی کا پوجہ ارچنا بیدوت ہوئی سے ہوتا رہے گا اور جو بھی جنتہ کی جگیاسہ ہے کہ چھوٹی مورتی کہاں ہے تو بڑی مورتی کا درسن کرتے کر دے اس کی بھی درسن ہوئی ہوگا اس میں سن سے نہیں ہے وہ مورتی رہے گی اس کی پوجہ بیدوت ہوگی تو بیدیوت اس پرانی مورتی کی پوجہ ہوگی لیکن پی ایم بائیس تاریخ کو کیا کریں گے پی ایم موڈی راملالا کی پران پرتشتہ میں شامل ہوں گے پی ایم موڈی کارکرم کے مکھ یجمان ہے پی ایم موڈی اس دن اپواس رکھ سکتے ہیں پران پرتشتہ سے پہلے سریوں ندی میں اسنان کر سکتے ہیں مکھ یجمان کے لیے ورت رکھنا ضروری ہے پی ایم موڈی نوراتری میں پورے نو دن ورت رکھتے ہیں دیش وی دیش کہیں بھی رہے موڈی ورت رہتے ہیں آیودیا کے سادھو سنتوں کا کہنا ہے کہ یجمان کے لیے پوتر ندی میں اسنان کرنا ضروری ہے دسمبر دوہزار اکیس آپ کو یاد ہوگا پی ایم موڈی نے کاشی وشونات کوریڈور کا ادھگاٹن کیا تھا اس وقت موڈی نے گنگا اسنان کرنے کے ساتھ پوجا کی اس کے بعد پی ایم موڈی کاشی وشونات کوریڈور میں آئے تھے ایسے میں مانا جا رہا ہے پران پرتشتہ سے پہلے موڈی سریوں میں اسنان کریں گے پوجا کریں گے پھر پران پرتشتہ کے لیے رام مندر میں پہنچیں گے سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں دینیشہ چارے دھرم گروہ جو پران پرتشتہ کے یجمان بنیں گے وہ یجمان دوسرے ہیں اور جو پوری پوجا کرائیں گے پندرہ تاریخ سے لے کر کے بائیس تاریخ تک مجھے لگتا ہے کہ ایک سانکیتک روپ میں پردھان منتری جی گرہ گرہ میں بیراجمان ہوں گے اور پرتشتہ کے سارے جتنے بھی اتصو ہیں جتنے بھی اس کے اپکرم ہیں وہ سمپونڈ یجمان پورا کریں گے پردھان منتری جی برت رہتے ہی ہیں نو دن تک وہ جل پی کر کے اور بیدیسوں کی یاترہ پر بڑے ہی ساتھ وقتہ پونڈ اپنا جیون یاپن کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے بیرال یہ بھارت کی بات ہے میں اتنا ہی آپ اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال رکھئے رک رینک چھوٹے سے کوئی کھیل برک کھلئے